خدا من جیسے سمسی کے مقدس اور انجلالی نام ایک بار پھر ڈیکن راشد خرشید آپ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج ہم مقدس عیوب کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے جس پر مختلف سوالات اٹھائی جاتے ہیں کہ اس کا مصنف کون ہے اور یہ کب آہاتہ تحریر میں آئی اور اس کا علاقہ کون سا تھا یعنی کہاں پر یہ لکھی گئی اور مقدس عیوب کا دور اس کی بابت بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں علماء دین میں سو آج ہم اسی کے مطلق سیکھیں گے مقدس عیوب کی کتاب پرانے اہد نامے میں فہرست مسلمہ کے لحاظ سے اٹھارویں نمبر پر آتی ہے کتاب کا نام اس کی مرکزی کردار کے نام سے ماخوز ہے جیسے روت یشوا سیمویل اور آستر کی کتب ہیں اسی طرح عیوب کی کتاب بھی اس کے مرکزی کردار کے نام سے ہے بائبل نوکدس کا ایک عالم وکٹر ہاغ آیوب کی کتاب کے تعلق سے کہتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں تمام عدب تباہ ہو جائیں اور اس تباہی سے قبل اگر مجھے ایک کتاب کو حاصل کرنے کی اجازت مل جائے تو میں آیوب کی کتاب کا چناؤ کروں گا اور ڈینیل ویبسٹر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ آیوب کی کتاب انتہائی ذہین اور دانا تحریر ہے اور یہ کسی بھی دور اور زبان کی آلہ پایا کی عدبی کاوش ہے نظمیہ عدب کا آگاز آیوب کی کتاب سے ہوتا ہے اس کے بعد زبور، امثال، وائز اور پھر گزلالگزلات آتی ہیں آیوب، امثال اور وائز کا شمار حکمت کے عدب میں ہوتا ہے بائبل مقدس کا مایاناز عالم آسولڈ چیمبر ان پانچ کتب کا خلاصہ ایک ایک جملے میں یوں بیان کرتا ہے زبور کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ کیسے دعا کی جائے امثال کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا ڈنگ سکاتی ہے وائز کے بارے میں وہ یوں رقم طراز ہے یعنی وہ تحریر اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب زندگی سے لطف اندوز ہونے کے طریقے بتاتی ہے اور گزلالگزلات کے بارے میں موصوف کا کہنا ہے کہ یہ کتاب محبت کرنے کا گرس سکاتی ہے اور آخر میں ایوب کے بارے میں وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب زندگی میں آنے والے دکھوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کا کلیت سکاتی ہے ایوب کے نام کے معنی کے بارے میں علمائی کی رے یہ رائے ہے اب رانی میں ایوب نام کے معنی کے بارے میں وصوک سے کہنا ممکن نہیں تاہم چند آرہاں ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایوب کے نام کی جو جڑ ہے وائی بی ہے جو کہ دشمنی یا کینا پروری کے معنی رکھتی ہے ایوب بمینی دشمن اس کا فیل حاضر جاری ہے اور ایوب یہی لفظ عبرانی میں اسی طور پر استعمال ہوتا ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کی جڑ عربی لفظ ڈبلیو بی سے ماخوز ہے یعنی ویب ہے جو اس سے ماخوز ہے جس کے معنی واپس لوٹنے توبہ کرنے کے ہیں اور لفظ ایوب کے معنی طائب کے ہیں تل المعارنہ سے ملنے والی تختیوں میں دو سو چھپن نمبر والی جو تختی ہے اس میں یہ ملتا جلتا نام اس سے ایوبہ ہے جس کے معنی بائبل مقدس کے پرانے احد نامے کے عالم ڈبلیو ایف البرائٹ کے نزدیک اے بادشاہ میرا باپ کہاں ہے کہ ہیں یعنی اس ایوبہ لفظ کے معنی یہ ہیں کہ اے بادشاہ میرا باپ کہاں ہے ایوب کی کتاب کا اگر جو مصنف ہے یعنی مقدس ایوب اگر اس کی جائے پدائش پر بات کی جائے تو ایوب پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت میں جو لکھا ہے کہ ایوب اوز کی سرزمین میں رہتا تھا اوز کا علاقہ اوز نامی شخص نے آباد کیا بائبل مقدس کے ایک عالم جس کا نام گیسنیس ہے اس کے مطابق اس کے معنی روشنی اور ریتلی مٹی کے ہیں اس علاقے کی مٹی تقریباً یقیناً ریتلی ہوگی جس کی بنا پر اس علاقے کا نام اوز پڑ گیا غالب امکان یہ ہے کہ یہ سہرہ یا بیابانی سرزمین ہوگی مذکورہ بلہ عالم کے مطابق ہیں یہ سہرہ عرب کا شمالی حصہ ہے جو کہ فلسطین اور افراد کا درمیانی خطہ ہے اس نظریہ کو بائبل مقدس کے زیادہ تر علماء کی حمایت حاصل ہے جبکہ بائبل مقدس کا ایک عالم ڈاکٹر گوڈ خیال کرتا ہے کہ اوز کا علاقہ بحیر مردار کا جنوب مغربی ساحلی علاقہ ہے اور ایوب کے دوست بھی اس کے قریب و اس کے اردگرد کے علاقہ یعنی قرب و جوار کے رہنے والے تھے جی ایک اور عالم ہے وہ بائبل مقدس کا عالم ہے جس کا نام ایچرن ہے وہ کہتا ہے کہ ایوب ادوم کا رہنے والا تھا کیونکہ کتاب کا مصنف مصری تاریخ رسم و رواج اور ان کی پیداواری صلاحیتوں کا برپور ادراک رکھتا ہے بائبل مقدس کا ایک اور مکاتب فکر ہے ایلگن مایکلز بیچارٹ اس کا کہنا ہے کہ اس کی جائے رہائش گٹا کی وادی تھی جو کہ دمشق کے نزدیک ہے جس کی حیثیت عربیوں کے نزدیک فردوس کی تھی اگر ایوب کی کتاب کا زمانہ تحریر پر گوھر کریں تو کتاب کا انداز تحریر اسے طوفان نو اور موسیٰ کے درمیان جو دور ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ کتاب میں موسیٰ کی شریعت کی جلک نظر نہیں آتی لیکن طوفان کا ذکر ملتا ہے مقدس ایوب کی کتاب کا بائیسوہ باب اور اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے کیا تو اس پرانی پندرہ سے سولہ تک میں پڑھوں گا لکھا ہے کہ کیا تو اس پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا اس کے علاوہ ایوب کاہنانہ خدمت انجام دیتا نظر آتا ہے ایوب پہلے باب کی پانچ آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا ہے اور صبح کو ان سبوں کے شمار کے موافق سوکتنی کربانیاں چڑھاتا ہے جیسے کہ آبائی بزرگ ابراہم ازحاق اور یکوب کرتے ہیں پدیش بارویں باب کی سات آیت کے مطابق خدا کے حضور قربانیاں چڑھاتے تھے اور ایوب کی طویل عمر بھی اس اسلاف دین کے زمانے کے قریب ٹھہرائی جاتی ہے پدیش گیرہ باب اور اس کی بائی تا چھبیس آیت اور ایوب بائیس باب اور اس کی سولہ آیت سے ان باتوں کی جو خیال ہے ان باتوں کے لیے خیال پیش کیا جاتا ہے کہ ایوب ابراہم کا ہم اثر شخص دخائی دیتا ہے پھر مقدس ایوب کی کتاب کے مصنف کی بابت بات کی جائے تو ایوب کی کتاب قدیم مشرق قریب کی جو عدبی طریقہ طرز تحریر ہے اس کا ایک نادر تحفہ ملوم ہوتی ہے اس کا طرز تحریر انتہائی شاندار ہے یہاں سے زیادہ تر علماء خیال کرتے ہیں کہ اس کا مصنف یقینن کوئی شائر ہوگا یہ کتاب دنیوی عدب کے شاہکاروں میں شمار ہوتی ہے مصنف مذہبی شخص محسوس ہوتا ہے جو کہ دکھ و تکلیف کی فلاسفی کا انتہائی گہرائی سے مشاہدہ کرتا ہے بعض کے خیال میں کتاب کا مصنف ایوب نہیں ہے کیونکہ ان کے بقول ایوب شدید ذہنی صدمہ سے گزرنے کے بعد اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ کتاب کو تحریر کر سکے یہودی تالمودی روایات کے مطابق ایوب کی کتاب کا مصنف مقدس موسیٰ ہے اور دیگر کے نزدیک علیہو اور سلمان یسایہ ہزکیہ اور یرمیہ کا کاتب باروک بھی خیال کیے جاتے ہیں ایوب کی کتاب کی زبان کی بابت اگر بات کی جائے تو ایوب کی کتاب کی زبان تو عبرانی ہے مگر ماہر لسانیات مفسرین اور مترجمین کے لئے یہ عرصہ دراز تک ایک بڑا مسئلہ بنی رہی کیونکہ اس کا نظمیہ عدب دراصل عدومی محول کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں عدومی حکمتی عدب کی چاشنی حرصو بکھری نظر آتی ہے اس لئے اکثر اوقات بعض علماء یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ مصنف یہودی نہیں بلکہ عدومی ہے یعنی عیساء کی نسل سے ہے کیونکہ عدومی لب و لہجہ بہت حد تک اپنی پڑوسی زبانوں یعنی امونی موابی اور عبرانی جیسا ہی ہے کچھ کے خیال میں اس کی اصل زبان عربی ہے کیونکہ بہت سے الفاظ اس میں ایسے مستمل ہوئے ہیں جو عبرانی زبان میں موجود نہیں لیکن زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول وضاحت نہیں کیونکہ اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے لسانی شواہد ناکافی ہے آیوب کی کتاب پر آرامی لسانیات کی گہری شاپ نظر آتی ہے کچھ علماء اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اصل مطن کو دیکھیں تو وہ ہمیں آرامی سے عبرانی زبان میں ترجمہ کرنے کی نامکمل کاوش دکھائی دے گا بائبل مقدس کے ایک اور عالم ایور سنگ معذرت چاہتا ہوں اگر اس کی درست پرنانسی ایشن نہ ہو کیونکہ یہ لفظ اتلفظ کے ساتھ شاید ادا نہیں کر پا رہا تو ان کا کہنا ہے کہ آیوب کی کتاب کا اصل زبان جو اس کی ہے وہ بابلی زبان ہے جو کہ ایسیدی سے پہلے ایک یہودی نے قدیم ترین روایات کو یکجہ کر کے تحریر کی ہے مگر یہ خیال بہت سے علماء کے نزدیک غلط ثابت ہوتا ہے ایوب کی طرز تحریر میں کافی حد تک آرامی زبان اور لب و لہجہ کی جلک دکھائی دیتی ہے ان آرامی اجزاء کی اہمیت تمام علماء کے نزدیک مسلمہ ہے کیونکہ اکثر اوقات عبرانی اور آرامی شاعری میں الفاظ متوازی اصول کے تحت استعمال کیے جا سکتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوب کی کتاب عبرانی زبان کا انوکھا اور منفرد شاہکار ہے اور تلمود ایوب کے تلق سے جو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فراؤن کے مشیروں میں سے ایک تھا ایک بار پھر میں بتاتا چلوں جو تلمود ہے جو یہودی ربیوں کی تحریر شدہ کتاب ہے جو ان کی پرانے اہدنامہ کی تشریح ہے وہ فراؤن کے مشیروں میں سے ایوب کا بتاتی ہے کہ وہ فراؤن کے مشیروں میں سے تھا اور تلمود کے مطابق جب فراؤن بنی اسرائیل کی تیزی سے بڑھوتری کے بارے میں فکر ماند ہوا تو اس نے اپنے مشیروں سے رائے طلب کی اور اس نے بلام سے اور فراؤن دوسرا ایوب اور یترو ان تینوں سے سلا لی اور بلام نے مشورہ دیا کہ ابرانیوں کے بچے قتل کروائے جائیں اور یترو نے اسے سلا دی کہ وہ اس برے کام سے باز رہے لیکن ایوب اس سارے معاملے میں خموش رہا حالانکہ وہ دل سے فراؤن کے ان کاموں پر رازی نہ تھا یہ ایوب کی خموشی ہی تھی جس کے باعث خدا نے اسے سزا دی اور وہ سخت مصیبتوں میں گرفتار ہوا یہ بات تلمود ہمیں بتاتا ہے یعنی تلمود کی جو کتاب ہے وہ ہمیں بتاتی ہے یہ نظریہ یہودی ربیوں کا ہے یہ درست ہے یا گلت ہے اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ایوب کی کتاب پر اٹھائے جانے والے جو چند عام اعتراض ہیں میں ان کی باوت بات کر رہا ہوں کہ کلام مقدس میں ایوب کی کتاب آپ نے نویت کی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں بے تھاہشہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کا وقت تحریر مصنف مقام مقام تحریر اور کیا ایوب حقیقی شخص تھا یا افسان میں یہ قصہ ہے یہ تمام سوالات صدیوں سے علماء کے درمیان بحث و مباحثے کا سبب رہے ہیں اکثر اوقات ایوب کی شخصیت پر برائے راست حملے بھی کیے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی